اسلام علیکم تیچنگ این لرننگ کے سلسلے کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر یاہی روی اور آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہم کیا ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں بچے کو کیا پڑھانا ہے اب جو کچھ بھی آپ بچے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اس میں تین مختلف درجات میں آپ اس کی ڈیویجن کر سکتے ہیں ایک وہ چیز جو بچے کو ہر حال میں آنی چاہیے جس کے بغیر وہ پاس نہیں ہوگا یعنی must know concepts دوسری چیز یہ کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو اس کو آنی چاہیے مگر اگر نہ بھی آئیں تو کسی نہ کسی حد تک گزارہ ہو جائے گا یعنی وہ ایک اچھا بچہ نہیں کہلائے گا پڑھنے میں لیکن یہ کہ اس کے بغیر بھی وہ شاید کسی حد تک آپ اس کو کہیں کہ چلیں جی آدھی آگئی آدھی نہیں آگئی تو وہ پاس ہوگیا so need to know چیزیں اور کچھ ایسی چیزیں جو اس کو آتی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے نہ بھی آئیں تو کوئی حج نہیں مثال کے دور پر جیسے میں نے last time history of science کی بات کی کہ اگر اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ بہر صاحب نے بہر صاحب نے وہ model دیا تھا یا جے جے تھومسن نے وہ model دیا تھا تو کوئی اس کی scientific application پر کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ٹھیک ہے so کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو اس کو ہر حال میں آنی چاہیے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو اس کو بہرحال آنی چاہیے اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا انگریجی میں ہم ان کو کہتے ہیں must know need to know اور nice to know so اب جب آپ اس کو examine کریں گے تو آپ کے پاس کچھ سوالات ایسے ہونے چاہیے جس کی basis پہ اس کے pass اور fail ہونے کا فیصلہ ہوگا وہ سوالات ہوں گے جناب must know آنے یہ فر اگزامپل اگر میں اس کو again اسی respiratory system پہ چلے جاتے ہیں respiratory system بڑھا رہا ہوں تو اگر اس کو working of lungs یا working of nose یا respiratory tract کی جو anatomy ہوتی ہے وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی یا کس طریقے سے carbon dioxide oxygen exchange ہوتی ہے وہ اس کو نہیں آتی تو اس کو pass ہونے کا اس میں حق نہیں ہے آپ اسے fail کریں گے اگر اس کے بعد وہ آپ کو مزید کچھ باتیں بتا دیتا ہے کہ جی اس کی application کیا ہے یا کچھ extra چیزیں کوئی آپ کو بتا دیتا ہے وہ تو وہ اس کی need to know واری domain میں چلی جاتی ہیں اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ nice to know ہیں جو کہ بالکلی extra ہیں سو مثال کے طور پر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی میں نے respiratory system پڑھا ہے اور ہم ایک بہت چھوٹے لیول پہ بات کریں اور respiratory system کے اندر یہ یہ diseases ہوتے ہیں اور ابھی فیلحال وہ اس کا domain نہیں ہے کہ آپ اس لیول پہ class 9 کے لیول پہ اس کو diseases کے بارے ہم بہت زیادہ پڑھائیں تو that's fine کہ وہ nice to know چیزیں ہیں وہ نہ بھی آئیں اس کو اس لیول پہ تو کوئی حرج نہیں ظاہر ہے یہ چیزیں لیول کے حساب سے decide ہوں گی سو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ decide کریں گے کہ کونسی چیزیں آپ کے topic کے اندر کس لیول پہ fall کرتی ہیں اور اسی حساب سے پھر آپ اس کا examination منائیں گے اور اسی حساب سے آپ اس کے اوپر number distribute کریں گے کہ ٹھیک ہے جیز زیادہ number جو ہیں وہ must know چیزوں کے ہیں اس کے بعد کچھ number جو ہیں وہ need to know چیزوں کے ہیں اور اس کے بعد جو nice to know چیزیں ہیں وہ آئیں نہ آئیں اس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس کو آپ next level پہ promote کر دیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں گے